رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریاں دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹھے اسلام بھائیو احکام تجارت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں نام سے ہی ظاہر ہے کہ سلسلے کے اندر تجارت سے متعلق کاروبار سے متعلق احکام یعنی شرعی احکام بیان کیا جاتے ہیں دار الافتہ احل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ کی جانب سے اوچھے جانے والے سوالات کے جوابات آتا فرماتے ہیں اس سلسلے میں مختلف مارکیٹوں مختلف فنوانات سے متعلق بھی سوالات ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہم جرنل سوالات بھی لیتے ہیں کہ کسی بھی موضوع سے متعلق آپ ہمارے سلسلے کے اندر سوال کر کے شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں سوالات کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلے سنتے ہیں نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور والدہ ماجدہ کے انتقال ہوا آج تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا ہے تازیت کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ تازیت کے بارے میں ہم نے سنا کہ تین دن سے بعد تازیت نہیں کرنی چاہیے اگر یہ صحیح میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں تو اب ایک ہفتہ گزر چکا جس طرح آج ہماری سلسلے میں باقاعدہ ملاقات ہو رہی ہیں ہم گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے یا کوئی اور اسلامی بھائی کسی کو اتنے دن بعد ملتا ہے اب ظاہر سی بات ہے معاشرتی تقادہ کہ وہ فوت ہونے والے کے متعلق اس سے بات چی تو کرے گا تو کیسے الفاظ ہونے چاہیے کہ وہ تازیت بھی نہ کہلائے اور وہ افسوس کرنا بھی کہلائے اس کی دل جوئی بھی ہو جائیں اور اس کے علاوہ بھی جو ہے کچھ آپ مدنی فول ارشاد فرمائی ہے تازیت کا جو ایک نظام ہے نا پہلے تو اسے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا یعنی ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے تو یہ دین اسلام کا اتنا حسین نظام ہے کہ اس کے بیگ گراؤنڈ میں دل جوئی کا انصر نمائی ہے کہ اس سے مقصود ہوتا ہے دل جوئی کرنا اور حادثے ہوتے ہیں ظاہر بات ہے بڑے صدمے ہوتے ہیں کسی کا انتقال کر جانا اور خصوصا والدہ کا انتقال کر جانا انسان شوق میں ہوتا ہے تو اس کو شوق سے کیسے نکالا جائے صدمے سے کیسے نکالا جائے تو مختلف جب لوگ آتے ہیں ایک آیا دوسرا آیا تیسرا آیا چوتھا آیا اب اس کی توجہ بڑھتی ہے صحیح اکیلہ بیٹھ جائے گا تو وہ اسی طرف متوجہ رہے گا اسی طرف متوجہ رہے گا اس کی توجہ بڑھتی ہے یہ ان سے گفتگو کرتا ہے انہیں پس منظر بتاتا ہے کیسے انتقال ہوا پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دور درات سے آئے ہوتے ہیں اس کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اتنی دور سے یہ تازیت کے لئے آئے ہیں تو یوں جو ہے اس موقع پر مختلف یعنی اسی انداز کی خوشیاں ہوتی ہیں جو اس کے دل میں داخل کی جا سکتی ہیں اس سے جو بندے کا غم ہے وہ ہلکا ہوتا ہے اور وہ ایک نارمل روٹین کی طرف آتا ہے ماشاءاللہ ورنہ اگر اس سے وہ صدمہ دور نہ ہو تو وہ پھر شاید دنیا سے کنارہ کشوی اختیار کر لے اور ایسا شریعت کو مطلوب نہیں ہے ایسا اسلام کا حسین نظام ہے مطلب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے اس کے فضائل وارد ہوئے کسی کا انتقال ہو جائے کسی کی گھر میں انتقال ہو جائے لوہکین سے تازیت کی جائے پھر جنازہ ہے پھر جنازے کے ساتھ لوگوں کا جانا ہے تو یہ اس طرح جو ہے وہ کسی کے غم میں شرکت کرنا گویا کہ اس کے مطلب کے صدمے کو شیئر کرنا ہے اس کے غم کو اپنا غم سمجھا جاتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ لوہکین کو راحت پہنچتی ہے پھر جس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے جس وسیع پہ مانے پر انہیں سال سواب کیا گیا یعنی بالخصص دعوت اسلامی سے وابستہ مدارس کے اندر جامعات کے اندر اس کے علاوہ بھی جو مختلف طریقے سے کیا گیا تو بھی یقینہ نہیں اس کی توقع نہیں تھی غمان میں بھی نہیں تھا کہ مرحومہ کو اتنا بڑا اس حالے سواب پہنچے گا اس کی وجہ سے بھی نہ صرف میرے دل میں ایک روحانی خوشی محسوس ہوئی بلکہ میرے جو لوہکین ہیں ان کے دل میں بھی ایک روحانی خوشی محسوس ہوئی ہے یقیناً یہ ان کا ایک عزاز ہے کہ اس ماحول کی برکت سے جو ایک محبت ہے خاص طور پر دین کی جو محبت ہے اور علم کی جو محبت ہے لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے انہیں ایک بڑی تعداد میں اس حالے سواب کیا گیا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی آمال کو قبول فرمائے آپ کا سوال جہاں تک تھا اصل میں تازیت جو ہے وہ سوگ کا نام ہے سوگ 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 یعنی آپ کسی کے ساتھ جا کر اس کے سوگ میں شریک ہوتے ہیں اور تین دن سوگ کے ہوتے ہیں تین دن کے بعد سوگ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ایک معمول ہے کہ جناب ان تین دنوں میں بھی کھانے کا احتمام کیا جاتا ہے دعوت عام ہوتی ہے لوگوں کے لیے جیسے سوئم پر ہوتی ہے تو اس سے شریعت متحرہ نے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ دعوت کا موقع نہیں اس لیے کہ یہ سوگ کا موقع ہے اور سوگ کے موقع پر دعوت نہیں ہوتی تو یہ تین دن سوک کے ہیں اس لیے تازیت کی اہمیت انہی دنوں کے لیے بیان کی گئی ہے اور یہ بیان کیا گیا کہ تین دن کے بعد تازیت نہ کی جائے لیکن جب کوئی مسلمان مطلب کہ ایک بڑا حل کا احباب ہوتا ہے ہر شخص اپروچ نہیں کر سکتا فون کے ذریعے اور بہت سارے لوگ سمجھ دار ہوتے ہیں وہ فوری طور پر فون بھی نہیں کرتے کہ بندہ ویسے پریشانی میں ہوتا ہے جسے وہ جہاں بھی کوئی گیا ہے اور اسے کوئی ملا ہے تو وہ ظاہر بات ہے افسوس تو کرے گا تو افسوس کرنا منع نہیں ہے ایک ہے چل کے اس کے گھر جانا اور جا کے تازیت کرنا یہ ایک بازابتہ تازیت ہے اسے کہتے ہیں دعا کرنے جا رہے ہیں دعا کرنے جا رہے ہیں باقی جو دعا ہے کوئی کسی بھی وقت ملا ہے بیٹھے اور دعا کر دی تو یہ اس ممنوع کام میں داخل نہیں ہے اس کی اجازت تو ہوگی اس میں حضور یہ تو ہے نا کہ ایام وفات قریب قریب ہیں اب جس طرح ہمارے علاقوں میں تو دیکھو کہ شاید آپ بھی علومات ہوں گی کہ عید آئی جیسا پہلی عید آئی کہ ان کی والدہ کی آج پہلی عید ہے تو باقاعدہ لوگ جائیں گے اس گھر کے اندر وہ لوگ بھی کپڑے نہیں شلوائیں گے خوشیہ نہیں منائیں گے اور دوسرے لوگ بھی ان کے گھر جا رہے ہیں کہ آج پہلی عید ہے انٹکال کی تو جا کر دعا کر آتے ہیں تو کیا یہ بھی تازیت کہلائے گی یہ تازیت ہی کہلائے گی اور سوک تین دن ہے تین دن کے بعد زندگی کو معامل پر لانا ضروری ہے اور جو بھی سوک کی وجہ سے جن چیزوں سے بچا جاتا ہے ان چیزوں سے نہیں بچا جائے گا سوائے یہ کہ جو بیوہ ہے اس کا سوک چار مہینے دستین ہے اس کا سوک لمبا ہے یعنی وہ عدد گزارے گی عدد گزارے گی اور وہ سوک کے اس کے حقام ہیں لیکن جو بقیہ لوگ ہیں وہ پہلے عید پر نئے کپڑے نہ سلائیں یہ سمجھ کے کہ ہمارے ہاں تو خطی ہوئی تھی کچھ ایام پہلے یا کچھ ماہ پہلے تو یہ کرنا ان کا غیر شرعی عمل ہے شریعت متہارہ اس کی اجازت نہیں دیتی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی والدہ کو غریق رحمت فرمائے آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے حضور موضوع سے متعلق تجارت سے متعلق سوالات کی طرف بڑھتے ہیں پچھلے دو ہفتے ہم نے فرنیچر مارکیر سے متعلق سوالات اپنے سلسلے میں شامل کے تھے اسی سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں ہیں حضور دو طرح سے فرنیچر بنایا جاتے ہیں اموماً ایک تو ہوتا ہے خالص لکڑی کا اور وہ تو اب بہت کم ہو گیا صوفہ وغیرہ بن جائے گا یا کچھ حصہ لکڑی کا استعمال ہوگا اور کچھ فرنیچر جیسے الماریاں وغیرہ ہیں شوکیس وغیرہ اس طرح کی چیزیں وارڈروپ شیٹس کے ساتھ بنتی ہیں مسنوی طور پر لکڑی کو تیار کیا جاتا ہے ان لکڑی کا ہی اس کے اندر میٹریل ہوتا ہے لیکن وہ لکڑی کے تختے بہت سارے آئیٹم آگئے ہیں بہت آئیٹم آگئے ہیں اب اب تیار ہونے کے بعد تو بعض دفعہ پالش کرنی پڑتی ہے بعد دفعہ فارمیکہ ٹائپ کوئی چیز لگی ہوتی ہے تو وہ بہت ساری چیزیں جن میں پالش نہیں ہوتی ہے پالش کرنی پڑتی ہے فارمیکے والی میں تو پتا ہے کہ یہ فلان شیٹ ہے فلان نسل سے تعلق رکھتی ہے لیکن جو فارمیکے سے ہٹ کر جو شیٹس ہیں جن میں پالش کرنی پڑتی ہے اور پنجاب میں عموماً یہ استعمال کی جاتی ہیں ان میں فرق محسوس نہیں ہوتا ہے ایک کو چپ بورڈ کہتے ہیں ایک کو ون بورڈ کہتے ہیں تو اب ون بورڈ اچھی نسل کے ہوتی ہے چپ بورڈ جو ہے وہ کمزور نسل کے ہوتی ہے پالش کے بعد جو ہے اگر اچھا کاری گا رہا ہے تو وہ دونوں کو ایک کر دیتا ہے تو عموماً جو استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ دوسری استعمال کر دی رہا ہے چپ بورڈ پالش میں جو اس کی فنشنگ میں وہی چیز دکھا دی رہا ہے جو عام طور پر ہوتی ہے کیا یہ طریقہ صحیح ہوگا اصل میں کچھ چیزیں دین اسلام کی اتنی واضح ہیں کچھ اصول ہیں کہ پوری کی پوری تجارت کو جو محیط ہیں اور تجارت کا شاید ہی کوئی گوشہ ہو جب کیا فنیچر مارکیٹ تو کیا سنار مارکیٹ تو کیا کوئی اور مارکیٹ جیسے ایک اصول دھوکہ نہ دینا ٹھیک ہے تو اب کوئی شخص اگر چھپائے گا تو کس مقصد کے لئے چھپائے گا ٹھیک ہے یا تو یہ ہے کہ وہ ایسی پالش اس لئے کرے گا اچھی کہ اس چیز میں خوبصورتی پیدا ہو نکھار پیدا ہو یا اس کا یہ مقصد ہوگا کہ اس کی جو ہے وہ شکل و صورت بدل جائے اور اسے دوسری چیز کہہ کر بیچا جا سکے ٹھیک ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خوپرے کے اندر آٹا ملا دیتے ہیں خوپرے میں آٹا پیسے بھی خوپرے میں آٹا ملا دیتے ہیں گرادے کو رنگ چڑھا کر پتی میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کا مقصود ہے دھوکہ دینا ٹھیک ہے تو اب جو دھوکہ ہے یہ ایک ایسا وصف ہے یعنی ایک ایسا رزیل اور گھٹیا کام ہے کہ شریعت متحرہ کے تعلیمات یہ کہتی ہیں کسی کافر کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے کافر کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا جی ہاں تو اب اگر ان کا مقصود دھوکہ دینا ہے تو یہ کنی طرح پر یہ گناہ گار ہیں اور اس بنا پر اگر مہنگا بیچ رہے ہیں تو وہ جو ڈیفرنس ہے وہ بھی مال حلال نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر ان کا مقصود یہ ہے کہ ہم تو چیز کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا چاہتے ہیں صحیح اور گاک اگر ہم سے پوچھے گا دھوکہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دونوں پہلو بیان ہو گئے ان دونوں پہلو کے مطابق انہم اللہ معلوم بن نیات ٹھیک ہے اور اگر وہ اچھی نیت ہے اور فائدہ بھی ہے کہا کا پھر وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہم بتا دیں کہ ہم نے یہ والی چیز لگائی کیونکہ بتانا تو یہ چیزوں کا معلومات مشکل ہوتی ہے بتانا تو مست ہے نا اچھا اگر کوئی بتانے میں اس کی چارٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب اس کا دل میں چور ہے صحیح اور یہ اس سے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے دھوکہ دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے حضور بہت دفعہ پرانا فرنیچر ہوتا ہے اور وہ پورا تو قابل استعمال نہیں ہوتا اس کے کچھ اجزاء جو ہیں وہ قابل استعمال ہوتا ہے جیسے اس کی پھول وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو وہ نئے فرنیچر کے اندر استعمال کر کے اس کو نئے کے ساتھ ہی بیچ دیا جائے کہ اس کی اجازت ہوگی یعنی اس کسی نے نیا ڈیزائن پسند کے اس میں وہی چیز لگتی ہے جو پرانے میں لگتی ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے میں نے ارز کیا نا کچھ حصول ایسے ہیں جو بالکل ایک جنرل حصول ہیں اور تمام شعبوں کو وہ محیط ہوتے ہیں ایک حصول اس میں سے یہ ہے کہ تاجروں کے عرف میں یعنی شعبہہ تجارت سے جو لوگ وابستہ ہیں ان لوگوں میں اگر کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے کسی تبدیلی کی وجہ سے چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو وہ اس چیز کے اندر عیب مانا جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل ہے موبائل کو آپ کھول کے بھی نہ دیکھیں سٹارٹ بھی نہ کریں اس کا ڈبا کھولنے تو ڈبا کھولنے سے اس کی قیمت گر جائے گی نئی گاڑی ہے ایک مرتبہ شوروم سے نکلوانے شوروم سے نکلوانے کے بعد اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ کم ہو جائے گی اگرچہ کی نہ چلی ہو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شبہہ تجارت کے اندر عیب شمار کے جاتی ہیں اور عیب کا پتہ کب چلتا ہے کہ جب کسی چیز کی قیمت کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے کم ہو جائے تو وہ اس میں ایک عیب کہلاتا ہے تو جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ایسا جو کرنا ہے وہ اس چیز میں عیب تو پیدا کر رہا ہے اس کی اب وہ قیمت نہیں رہے گی جو اس کے قیمت ہوتی ہے تو اگر گاہ پوچھتا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا اور اگر وہ چیز بلکل صحیح کنڈیشن میں لکڑی ہے کبھی خراب ہوتی پھر کبھی بہت اچھی رہتی ولی سو سال پرانی ہو تو اب لگانے میں بتانا ضروری ہوگا اس کو کبھی پرانا میں نے لگایا اس پر گاہ کے پوچھنے پر یہ نہیں کہ سکتا کہ یہ نیا مال ہے ٹھیک ہے سب نئی چیزیں ہیں ٹھیک ہے پرانا تو لگایا ہے اس نے ٹھیک ہے ہاں صوفو کے اندر ہے کہ ایک عام طور پر صوفو میں جو یہ پائلٹ ہوتے ہیں کینٹینرز کے جی جی کینٹینر میں جن پر سمان رکھا جاتا ہے لکڑی کے پائلٹ ہوتے ہیں کریٹ ٹائپ جی جی تو یہ آ کر کسی جگہ پر جو ہے وہ دو چار جگہوں پر ڈالے جاتے ہیں ان سے لکڑیاں نکالے جاتی ہیں اور وہ لکڑیاں اندر یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی نوے فصد جو فوم والے صوفے ہوتے ہیں ان میں وہی لکڑی یوز ہوتی ہیں جی تو چونکہ وہ ایک اندر کا کام ہے اور اس کا ایک عرف بھی ایسا ہے لیکن جو یہ بیڈ وغیرہ بنتے ہیں جی جی ان میں پرانے لکڑیاں یوز ہی ہوتی ہیں جو عرف ہے جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق استعمال جزاکہ اللہ کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی سوالہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی پہلے کال سنائیے پالش والے دروازے یا فرنیچہ پر باد وضو قد ترہاتھ لگ جائے تو کیا حکم ہوگا جزاکم اللہ خیر جی ایک اور کال سنائیے حمد صلیم رضا عطاہ میں ظلہ باولپور سے سوال عرض کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کسی بندے کا کسی بھی کاروباری بندے کے ساتھ کسی چیز پر سودہ ہو جاتا ہے آپس میں ریٹ پیہ ہو جاتا ہے لیکن جو شخص کوئی چیز بیچنا چاہ رہا ہے زبان ہونے کے بعد اگر اس کو کوئی ایسا کاروباری بندہ مل جاتا ہے کہ جو اس سے زیادہ پیسے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو جو پہلے دو بندوں میں آپس میں بات پیہ ہوئی ہے اگر وہ پہلے والا شخص اس کے ساتھ زبان کو ختم کر کے دوسرے کے ساتھ وہ سودہ کر کے ریٹ زیادہ لے لے کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے اگر اس شخص کو پیسے واقعی میں بہت زیادہ ضرورت ہے تو کیا وہ پہلے والا شخص جس سے پہلے زبان ہوئی ہے اس کی ملنہ سماعتی ہے اس سے اپنی کوئی مجبوری بتا کر دوسری جگہ پر وہ اپنی چیز دے سکتا ہے تاکہ اس کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو جائے اس معاملے میں جواب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ آمین جی ایک اور کال سنائی میں محمد ارخان سعی وال سے رہنے والا رہشی ہوں امان سے میں موڑ رہا ہوں ہمارا یہ سوال ہے کہ جو بارلے کنٹری سے کوئی بھی ملخص ہو دیا ہے دبائی ہے امان ہے تو ادھر سے جو ویزے خریبتے ہیں ادھر سے ویزے بہت سستے ملتے ہیں آگے سے دو دو لاکھ ڈیڈے لکھ 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 بھی ہے کہ فیضے میں آگے بیجتے ہیں آدمی کو بلاتے ہیں ادھر کامکار بھی نہیں ہوتا اگر اس کو پساتے ہیں کیا یہ جہد ہے کہ میں جہد ہے میں نے اپنے رشتے درہ سے ویزے لیا تھا لیکن اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ جوٹے بولا میرے کو شہر کا بتا کر میرے کو ایک پینڈ میں ادھر لاکر ڈال لیا ادھر کامکار بھی نہیں ہے کیا یہ جہد ہے کہ میں جہد ہے ضرور ارز کرتے ہیں پالش سے متعلق سوال غالباً کہ پالش ابھی کچھی ہے اور سوکھی نہیں ہے اس پر کسی کا ہاتھ لگتے ہیں تو اس کا حکم سپیرٹ ویرہ اس کے اندر ہاں اب اس میں دو احتمال ہیں یہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں یا تو پاکی اور ناپاکی کے تعلق سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پالش کے اندر سپیرٹ ڈالے جاتی ہے آئل پینٹ کے اندر بھی سپیرٹ ڈالے جاتی ہے مٹی کا تیل مٹی کا تیل بھی ڈالا جاتا ہو سپیرٹ بھی شامل ہوتی ہے سپیرٹ جو ہے وہ الکحل ایک طرح سے الکحل ہوتی ہے تو الکحل جن چیزوں سے جس طریقے سے کشید کیا جاتا ہے اس کے متعلق علماء احناف کے جو آئمہ ہیں امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام امام محمد اور امام ابو یوسف علیہ و رحمہ ان کے ماہ بین اختلاف ہے اور اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں ایک فریقی کہتا ہے کہ جو چیزیں الکحل کی تعریف پر پوری اترتی ہیں اگر وہ نشاہ دیں تو وہ ناپاک اور حرام ہوں گی صحیح ورنہ نہیں دوسرا فریق اسے مطلق ناپاک اور حرام قرار دیتا ہے نشاہ دیں یا نہ دیں نہ دیں ٹھیک ہے تو یہ ایمہ احناف کے درمان اختلاف ہے تو اس اختلاف کو مندے نظر رکھتے ہوئے علماء نے ایسی چیزوں کے اندر جس کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے بیرونی استعمال ہے تو اس کے اندر اس کو کہ contour سپریٹ ہے یہ بھی پاک ہے پرفیوم کے اندر par forcément پرفیوم بھی پاک ہے اور انجیکشن لگانے کے لئے سپریٹ لگا جاتی ہے وہ بھی پاک ہے اس کے بعد ایک اور سٹپ آتا ہے آگے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے لیکن نشاہ وہاں کسی صورت میں نہیں آتا جیسے ہومیوپیتک کی دوائیاں ہیں تو ان دوائیوں کے اندر ان دوائیوں کی حفاظت کے لیے الکوہل لازمی انصر ہے لیکن اس سے نشاہ کبھی بھی نہیں آتا وہ بہت کلیل مقدار ہوتا ہے تو ان کی بھی حلت کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ جو الکوہل ہے جو نشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بلا شبہ ناپاک ہے اور اس کا پینہ حرام ہے اگر آپ نے ہومیوپیتک کا تو یہ اسی قطعہ خات ہے کہ ایلوپیتک میں بھی یہ چلے گا ایلوپیتک میں بھی ایسے آئیٹمز ہیں جہاں نشاہ نہیں آتا اس کی اجازت بھی دی جائے گی ضرورتا جو ڈالی کے اس کی اجازت دی جائے گی کاریگر نے پینٹ کیا اور وہ چھوٹ کر اس کے آزا پر لگ گیا اور وضو کا مسئلہ ہے تو اسے چھوڑانا پڑے گا کیونکہ وہ ظاہر بات ہے وہ تو ہے نہیں ویسے بھی کاریگر تو ہے نہیں گھر والا تو کاریگر نہیں ہے تو اسے چھوڑانا لازمی ہوگا اور بعد میں بھی نظر آئے اور ہے نا مسئلہ کہ یہ سب چیزے کر لیں اور بعد میں نظر آیا اور پھر دیکھا کہ لگا رہ گیا تو یہ حکم اس کے ساتھ نہیں ہے یہ حکم کاریگر کے ساتھ جو عام طور پر مبتلا رہتے ہیں سلیم بھائی بہاولپور سے سوال پوچھ رہے ہیں ایگریمنٹ سے مطالق کہ کسی قیمت پر کسی شخص کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا سودہ ہو گیا اور اب سودہ ہو جانے کے بعد اس کو بیٹھنے والے کو کوئی اور آدمی ملا جو اس سے زیادہ پیسے دے رہا ہے تو کیا یہ اس کو دے سکتا ہے اور پچھلا ایگریمنٹ ختم کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو اوفو بالعقود اے لوگو اپنے معاہدوں کی پاس داری کرو تو اتنے واضح انداز میں رب قریب عز و جل نے جو معاہدہ ہے ایگریمنٹ ہے اس کے پاس داری کا حکم دیا ہے تو لازمی ہے کہ جو معاہدہ ہو جائے اس کے بعد باہم رضا مندی کے بغیر ایک طرفہ فسک نہیں کر سکتے ایک طرفہ نہیں توڑ سکتے ایک نظام ہے ایک نظام ہے اور اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہ نظام یہ ہے کہ جب بھی کوئی سودا ہوتا ہے مال کا سودا جس میں خریداری مکمل ہو جاتی ہے تو انتقال ملکیت ہو جاتا ہے خریدنے والا مال کا مالک ہو جاتا ہے بیچنے والا پیسوں کا مستحق ہو جاتا ہے وہ پیسوں کا تقاضی کرتا ہے یا مال کا تقاضی کرتا ہے ایک صورت ہے کہ اس کے بعد بھی اگر وہ مال جل جائے احلاق ہو جائے تو پھر سودا فسک ہو جاتا ہے وہ ایک نیچرل صورت ہے لیکن اگر بندہ تمہ کا شکار ہو کر یعنی تمہ یا لالج کا شکار ہو کر اپنے ایگریمنٹ کو فسک کرتا ہے یا طرفہ فسک کرتا ہے سامنے والے گزہ مندی نہیں ہوتی تو یہ ایک گناہ کا کام ہے اس کی اجازت نہیں ہے اور اگر اس طرح اگر شروع ہو جائے کل اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ انتشار پر مبنی ہے ٹھیک ہے اور انتشار پر مبنی طریقہ کیسے جائز ہو سکتا ہے صحیح یہ دوسرا اس میں پہلو یہ ذکر کر رہے کہ خود اس سے بات کی جائے کہ مجھے ضرورت ہے اور وہ دوسرا آدمی زیادہ پیسے دے رہا ہے آپ ایگریمنٹ ختم کر دیں تو یہ اجازت کے ساتھ تو ٹھیک ہوگا ایک صورت یہ تھی کہ خود اپنی مرضی سے بیج دیا دیکھیں یہ تھوک کے چاٹنے والی بات ہے صحیح جب ایک صدہ ہو گیا تو اب مارکٹ دیکھنے چاہیے تھے نہیں پہلے ٹھیک ہے پہلے مارکٹ دیکھنے چاہیے تھی اس نے اپنی رضا مندی خوشی کے ساتھ اس کی آفر کو قبول کرتے ہو صدہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اب دوسرے کے پاس جانا تو اپنے آپ کو شرمندگی پر پیش کرنا ہے تو اس طرح تو نہیں جانا چاہیے ٹھیک اور اگر وہ بالفرد کوئی صورت بنتی اور اجازت مل جائے ہاں بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ سامنے والا راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے تو مال مل جائے گا یا میرے پاس مال موجود ہے تم بیج دو تو ہم نے یہ جو گفتو کی ہے اس میں بار بار یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ بغیر اس دوسرے کی رضا مندی کے ٹھیک ہے اگر وہ راضی ہے اور صدا فسخ ہو جاتا ہے باہم خوشی کے ساتھ تو ٹھیک ہے یہ آزاد ہے جہاں مرضی بیچے ٹھیک ہے رضاک اللہ عرفان بھائی صاحبال سے تعلق ہے لیکن اممان سے انہوں میں کال کی ہے کہ بیرون ملک جو لوگ جاتے ہیں وہ وہاں کی کمپنیوں سے سستے ویدے خرید لیتے ہیں کم قیمت میں اور پھر اپنے ملک میں وہ لوگوں کو اور رشتہ داروں کو جاننے والوں کو مہنگے داموں بیچتے ہیں اور وہ ویدے بیچ کر ان کو بلا بھی لیتے ہیں لیکن کام کاج نہیں ہوتا تو ایسی صورت کیا درست ہے یہ دیکھئے ہمارے ملک کا ایک بڑا حصہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیرون ممالک گئے ہوئے ہیں اور بالخصوص جو عرب ممالک ہیں وہاں ویزوں کا ایک بلکل مختلف نظام ہے دیگر ممالک کے مقابلے میں تو ہمارے لوگ باہر جانے کے دھن میں حلال حرام جائز نجائز یہ باتیں بھول جاتے ہیں صحیح آپ دیکھیں کہ جو لوگ یورپ جاتے ہیں غیر قانونی طور پر وہ ایران کے ذریعے اور تلکی کے ذریعے اور یونان میں داخل ہوتے ہیں اسپین میں داخل ہوتے ہیں اس میں سے کتنے لوگ تو مر جاتے ہیں راستے ہیں مر جاتے ہیں کنٹینر میں جو ہے وہ ان کا دم گھڑ جاتا ہے تین چار سال پہلے واقعہ ہوا تھا شاید کوئی ٹائم میں ہوا تھا کنٹینر میں دم گھٹنے کے وجہ سے درجونوں لوگ بہی انتقل کر گئے تھے تو اب کیا انہیں خطرات نظر نہیں آ رہے کہ ہم باہر جا رہے ہیں اور اس رسک پر جا رہے ہیں پیسہ تو وہ بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ جس خطرے اور جس غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں شریعت متحرہ یقینی طور پر اس انداز کو ناجائز اور غیر شریع قرار دے گی صحیح جو کہ غیر قانونی جاتا ہے یہ تو غیر قانونی ہے غیر قانونی ہے اور پھر اپنے آپ کو خطرے پر پیش کرنا ہے جان کے مسائل ہیں تو ابھی اس وقت بھی شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو کہ اخبار میں یہ خبر نہ آتی ہو خاص طور پر جو شام کے پناہ گزین ہیں ملک شام سیریہ کے پناہ گزین وہ کشتیوں کے ذریعے ترکی کے راستے یورپ تاخل ہونے کوشش کر رہے ہیں روز آنا ہی خبریں آ رہی ہیں اتنے لوگ پکڑے گئے کشتی ڈوب گئی سائل پہ بھوک سے مر گئے اس ملک کی ٹیم نے ان کو ریکسیو کیا انہیں بچایا تو یہ روز آنا خبریں آ رہی ہیں کئی مالک میں تو گن سے شوٹ کرنے کا ہوتا ہے کشتیاں ڈوبو دیتے ہیں ایسے ظالم لوگ ہیں وہ شاید یہ تصور کرتے ہیں کہ اب انہیں ہم اپنے ملک میں قید میں ڈال کے بھی بوجھ ہو گئے ہیں ہمارے اوپر یہ تو ہم وہیں کشتیاں ڈوبو دیتے ہیں اتنے خطرات ہیں پھر غیر قانونی پہلو ہیں اسی طریقے سے جو ویزوں کا کام ہے ایک تو ہے پراپر اور باقاعدہ جائز طریقے پر مشتمل کام بیسی کے دریعے جو بھی ایجنٹ پر ہوتے ہیں مراد یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے اس کمپنی کو افراج چاہیے ٹھیک ہے تو وہ کمپنی یہاں پاکستان میں کسی ایجنٹ کو کہے گی تو مارکیٹنگ کرو ہمیں اتنے افراج چاہیے ہیں تو یہاں کی کمپنی اخباروں میں افتیار دے گی جو جو ذرائع ہیں وہ استعمال کرے گی تشہیر کے اور لوگوں کے انٹریو لے گی جو اہلیت پر پورا اترتے ہوں گے انہیں آگے بھیجوا دے گی اور وہ اس بات کی فیس لے گی صحیح تو اب اس طرح کی اگر کوئی ایسی کمپنی جو ڈمی نہیں ہے اور وہ حقیقت پر مشتمل ہے تو اس کا فیس لینا تو درست ہوا پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ کا یہ قانون ہے کہ جو بھی شخص نیا آئے گا اس کے دو تین ہزار ریال یا دو تین ہزار درہم اسے سیکیورٹی کے طور پر رکھنے ہوں گے گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے پاس جیسے امارات کا تو مجھے معلوم ہے کہ تین ہزار روپے شاید وہ ایک ورکر سے لیتے ہیں تین ہزار درہم اقریباً جو ہے وہ نویہ ہزار ایک لاکھ بن جائے گا یہ لیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایکس کمپنی نے افراد بلوائے ٹھیک ہے اس نے کہا کہ جی ہم نے تو گورنمنٹ کو پیسے دینے ہوتے ہیں آپ پیسے دیں انہوں نے پیسے دے دیئے ٹھیک ہے وہ پیسے ہوتے ہیں قابلے واپسی ٹھیک ہے جب ان کا ویزا ختم ہوتا ہے تو گورنمنٹ وہ پیسے واپس دے دیتے ہیں لیکن بہت سارے وہ سیٹھ حضرات وہ کمپنیاں چلنے والے جو ورگر کو ہائر کرتے ہیں وہ پیسے اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں واپس نہیں دیتے ہیں واپس نہیں دیتے ہیں پھئی ان لوگوں نے تو بلوائے تھے افراد کہ ہم آپ کو تنخواہ پر جو ہے وہ کام دیں گے اور وہ کام دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سمجھیں کہ اگر کسی کی ڈیٹ دو ہزار روپے بھی دیرم بھی تنخواہ ہے تو اس تین ہزار کے مقابلے میں تو اس نے بہت زیادہ کما لیا صحیح لیکن جو ایک نظام اور قانون کہتا ہے کہ یہ آپ نے بطور امانت رکھے ہیں واپس میں ملیں گا وہ واپس کرنے چاہیے ٹھیک ہے وہ جو پیسے ان ورکروں کے سیٹ لوگ دبا کے رکھتے ہیں اور اپنی جیبے گھرم کرتے ہیں یہ ظلم ہے نیراز ظلم ہے آپ نے جو افراد بلوائے ہیں ٹھیک ہے ٹکٹ کے پیسے لے لیں ٹھیک ہے ٹکٹ کے پیسے آپ لے لیں کوئی حرج نہیں ٹکٹ بھی وہ ورکر ہی دے رہا ہوتا ہے ورکر ہی دے رہا ہوتا ہے اوپر سے جو ہے وہ جو پیسے قابلے واپسی ہوتے ہیں ویزا ختم ہونے کے بعد ان کو نہیں دی جاتے وہ پیسے اچھا کچھ افراد سے میں ملا ہوں جو وہ پیسے نہیں رکھتے جو وہ واپس لٹا دیتے ہیں جب بھی ملازم کو جانا ہوتا ہے وہ پیسے ان کو واپس کر دیتے ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ کمپنی تو ایک کمپنی ہے لیکن بیچ میں جو ہے وہ اور افراد آگئے ٹھیک ہے انہیں پتا ہے کہ جناب اس کمپنی میں جگہ ہے تو وہ بروکر کے طور پر مہنگا ویزا بیچتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی ممکن ہے بہت سارے ظلم کے اور زیادتی کے اور گناہ کے پہلو شامل ہوں غیر قانونی بھی ہو سکتا ہے شاید ہو سکتا ہے ایسا ہو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جیسے نہ ہو سب کچھ جو ہے وہ ایک معایدے کے تحت ہو وہ معایدہ جو بروکری اور کمیشن کے شریعت اقاضر پر پورا افترتا ہے اس کے تحت ہو ٹھیک ہے تو یوں اس مسئلے کے دو رخ ہیں ایک رخ پر ہم نے کلام کیا دوسرا رخ بھی ممکن ہے ٹھیک ہے تو بہرحال سوچ سمجھ کر جانا چاہیے تو اس سے لگتا ہے کہ شاید بھولاتے وقت یہ کہتا ہے کہ آج جو ہم کام بھی دلوائیں گے اور اس طرح کے یہ ایک تصار رخ ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ جی ویزا تو ملک کے اندر داخل ہونے کے لئے ضروری ہے نا صحیح تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہاں کے جو وطنی ہیں تو ان کا یہ کاروبار ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے ویزا لے لو کام ہاں ہم کوئی نہیں دیں گے ویزا لے لو تمکھا کوئی نہیں دیں گے ٹھیک ہے ہمیں بھر اتنے پیسے دے تو صحیح اگر گورنمنٹ کی فیس تین ہزار روپے ہے وہ ان سے دس ہزار روپے لیتے ہیں فالتو لیں گے دس کیونکہ ان کا تو یہ کام ہے ان کا یہ بزنس انہوں نے بنا لیا ہے ٹھیک ہے ایک ناجائز بزنس ہے صحیح اور ان ملکوں کی گورنمنٹ بھی میری معلومات کو مطابق اس کی بیچکنی کرتی ہے ٹھیک ہے پکڑ دھکڑ بھی کرتی ہے بعض ملکوں میں ایسے قانون اب آئے ہیں پچھلے ایک دو سال سے کہ اگر کوئی ویزے والا شخص ایسی جگہ کام کرتا ہوا پایا گیا جس کے نام پر اس کا ویزا نہیں ہے ٹھیک ہے جس نے بلوایا تھا اس کے برق اس کے پاس نہیں پایا گیا وہ ٹھیک ہے تو جس نے وہ ویزا جاری کیا ہے اس کو بھی پکڑا جائے گا اور اس کو بھی پکڑا جائے گا جو کام کر رہے ہیں مطلب بعض ممالک میں اس پر ابھی آ کر ایک دو سال میں پہلے سے یہ کام شروع ہوا ہے سختی شروع ہوئی ہے انہوں سے پہلے تو لوٹ مار جاری تھی ٹھیک ہے اور لوگوں پر لوگ بہت مظلوم تھے مجھے ایک صاحب ملے کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا یا آپ اتنی اچھے عربی کیسے بول رہے ہیں بہت شاندار عربی ماشاءاللہ اور وہ جو مقامی عربی ہوتی ہے عامی عربی اسے کہتے ہیں یہ جو کتابوں کی عربی اس سے ہٹ کر وہ عربی ہوتی ہے ٹھیک ہے انہوں نے جامعہ میں تین چار درجہ پڑے ہوئے تھے تو پک کرنا ان کے لئے زیادہ آسان تھا لیکن جس شان مطلب جاندار طریقے سے وہ عربی بول رہے تھے مجھے بڑا حیران کیا مقامی عربی اور ان کے کلچر کے مطابق گفتو کرنا قدر مشکل ہوتا ہے کہ لیکن کہ جب میں آیا یہاں پر تو وہ میرے ساتھ دھوکا ہوا اور مجھے لے جا کے جنگل میں جو بددو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بان دیا میں ان کے پٹھے جو ہے وہ کارتا تھا ان کے جانور جو ہے وہ چارہ کارتا تھا جانور جانور جو ہے ان کو سمالتا تھا کھیتی باری کرتا تھا نہ مجھے نکلیں دیتے تھے وہاں سے نہ کچھ اور ویزا کس بات کا تھا لیکن فسا مجھے کہاں دیا تو حوش کی ضرورت ہے سیئے پیسوں کی چمک کے اندر جو ہے وہ جذباتی فیصل نہیں کرنے چاہیے ایک دنیا دار دنیا کے طور پر بھی جو فائدہ نقصان ہے اسے مدد رکھنا چاہیے اور شریعت بار سے جو حلال و حرام ہے اسے بھی اپنے سامنے لکھ کر پھر فیصلے کرنے چاہیے جزاک اللہ جی مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں سنائیے کال سوال میرا یہ تھا کہ یہ طرح دیگارت کے دوران آج سال ایک دو روپے کے حساب کو حساب تصور نہیں کیا جا رہا جیسے کسی کو اگر ایک آزار دو روپے دینے تو دو روپے جس کو دو دو سینگ دیتا ہے وہاں نہیں آرے رکھ لے اس کے مطالب مجھے معلوم کرنا تھا جیسے میرا بھی کام ہے ملت کام بھی تجارت میں کوئی سوال پوچھنا تھا سوال یہ ہے کہ میری گارمنٹ کی دکان ہے تو اس میں یونی فارم بھی رکھا ہوا ہے تو یونی فارم پرائیوٹ سکول والوں نے سب میں الادہ الادہ رکھا ہوا ہے ایک سکول والوں نے کہا ہے کہ آپ کو ہم آرڈر دیتے ہیں یہ کہ ہمارا یونی فارم آپ رکھیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی حساب سے ہم ہمارے ساتھ کام کریں گے تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی جو جائز طریق ہے وہ مجھے بتا دیا جائے تاکہ میں کوئی ایسا میرے سے کوئی غلط کام نہ ہو یہ ضرور ارز کریں گے ایک اور کال سنائیے میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں تو اس میں ہمارا پریقرار یہ ہوتا ہے کہ صبح میں ایک ایسا کورمنٹ کام کرتا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صبح جا کے بندوں کو مطلب ہمارے جو انجنئرز گرہ ہوتے ہیں یہ افرانہ کام ہے آپ نے کرنا ہے اس میں ہم آپ کو اتنا مطلب ایک گھنٹہ دو گھنٹے ایک سا اوور ٹائم نہیں دیں گے جسکہ وہ اپنا کام جو ہے تقریباً گیارہ سے بارہ بجے تک دن کو ہتم کر کے وہ چلے جاتے ہیں اور اس میں ان کا پورا جو دن ہے بیری بیش کے ساتھ سے وہ بھی پلس اوور ٹائم دیا ہم ان کو مطلب جو فورمین ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے تو اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے جی ارز کرتے ہیں ضرور تجارت کے دوران جو ہے کم رقم کا حساب کتاب نہیں رہتا ایک ہزار دو روپے ہیں تین روپے تو وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں وہ نہیں دیتا بعض افعہ یہ نہیں لیتا تو یہ کیا دیکھیں ایک روپے دو روپے بھی مال ہیں ٹھیک ہے اور جتنے کا مال خریدا ہے اتنے ہی پیسے دینے پڑیں گے پیسے تو اس کے ذمہیں باقی ہیں یا تو یہ کہ اسے اگر ہونا تو چاہیے کہ ریزگاری رکھی جائے صحیح اور فی زمانہ تو کام چیک پر آ گیا ہے مطلب کیش ڈیلیوری بہت کم ہوتی ہے بڑے سودوں کے اندر پراپر سودوں کے اندر شہر کے اندر لوکل جو کام ہیں وہ کیش بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی ایک بڑی اتداد میں لوگ چیک کا استعمال کرتے ہیں وہاں تو پورے دینے ظاہر پاتے ہیں لیکن جہاں ایسا ہے کہ کیش دیا جا رہا ہے اور کیش دیا جا رہا ہے تو ریزگاری کا احتمام کیا جائے ریزگاری رکھی جائے ورنہ جو ہے وہ مالک سے پھر کہہ دیا جائے کہ پھر یہ حساب بس ایک روپے چھوڑ دو یا دو روپے چھوڑ دو بس اتنے میں ہمارا فائنل یا بعض دفعہ دکاندار جسے 999 لکھا ہوتا ہے تو اب وہ ایک روپے واپس نہیں کر جائے ہزار ہی مراد لیتے ہیں یہ ایسی صورتیں نہیں ایسی مراد تو خود ساکتا ہے نہیں لے جا سکتی اتنے کا سودا تے ہوا ہے اتنے کا ہی وہ مانا جائے گا ایک روپے کا معاملہ ہے تو وہ بھی دینا پڑے گا واپس دینا چاہیے رکھنا نہیں چاہیے بلکل آسان طریقہ یہ ہے کہ مالک سے کہنے بھی آ رہے ہیں ایک روپے تو کھلا نہیں ہے اگر واقعیتاً نہ ہو تو یہ چلو آمیں چھوڑ دیں آپ اب ہمرا کوئی لندن نہیں ہے اس طرح کے الفاظ کہے جائیں کہ براعت یا اسقات یعنی ٹھیک ہے اس نے یہ اپنا آکھ ساکت کر دیا یہ واضح ہو جائے اور یہ اس کے نمائندے سے اس کے نوکر سے اس کے جو وکیل سے ان سے ہی کہنے سے بعض وقت نہ کافی ہوگا بعض وقت کافی ہوگا کہ بعض وقت جو نمائندے ہوتے ہیں وہ اس بات کے بھی مختار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر وہ کھاک خود ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز ہے ہی ہزار کی یا بس ویسے ہی نہیں مانگتا نہیں مروبت میں بھی کہتا ہے چلو ایک دو روپیار نہیں اکھلے تو چھوڑ دو کوئی مسہ نہیں تو تو کوئی جگڑا ہی نہیں ہے اس میں کوئی جگڑا نہیں چینکہ رضاک اللہ ضرور گارمنٹس کا کام کرتے ہیں سکولوں کی وردیاں یونی فارم بھی رکھے ہوتے ہیں مختلف سکول کے تو بعض سکول والے کہتے ہیں کہ اب ہمارے اس کا رکھیں لیکن شرائط نگا دیتے ہیں کہ کچھ شرائط بھی بیان کرتے ہیں اس طریقے سے کاروبار کرنا ہے سکول کے ساتھ وہ جو فنیچر مارکٹ کا سسلہ تھا جی دی وہاں پہ گاڑی والا کے سامنے آیا تھا کہ کس طریقے سے گاڑی جو ہے وہ جو گاڑی والا فنیچر اٹھاتا ہے اس سے بھی یہ فنیچر والے کمیشن لیتے ہیں جو کہ ایک ظلم کا طریقہ کار تھا یہ مسئلہ بھی وہی ہے تقریبا کہ جس بندے نے اسکول کے ارد گرد دکان کھولی ہوئی ہے تو اسکول والے اس سے کمیشن لیتے ہیں اور ممکن ہے اسکول والے ٹرانسپورٹر سے بھی کمیشن لیتے ہوں گاڑیاں جو لگی ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کتابوں والے سے والوں سے ہی لیتے ہیں بہت سارے لوگ دال وفتہ میں مسئلہ پوچھنے آئے ہیں دیکھیں اس مسئلے کی دو اس کے دو رخ ہیں ایک تو یہ ہے کہ اسکول والے کہتے ہیں جی ہمارے نام سے کاپی چھاپو ٹھیک ہے تو تو چونکہ ان کا سوال تھا کہ مجھے کوئی راستہ بتائیں جی نہیں اسکول والوں کے نام سے یہ کاپی اگر یہ چھاپتے ہیں تو دو سورتیں ہیں یا تو اسکول والے خود انویسٹ کریں صحیح اور اس اگر وہ کاپیاں ہزار کاپیاں ایک لاکھ روپے کی چھپتی ہیں تو وہ اس ایک لاکھ کے کیپٹل میں وہ اپنا حصہ ملائیں ٹھیک ہے اور دونوں شیئرنگ کریں اور اس ایک جو کاپی ہے ایک جو پروڈکٹ ہے اس میں یہ دونوں پارٹنر ہوں گے ٹھیک ہے اس کے نفع نقصان میں یہ دونوں شامل ہوں گے نفع متعین کر لیں یہ ایک طریقہ کار ہے ٹھیک ہے جو جائز ایک متبادل حل ہے صحیح دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ کاپیاں چھاپ کے ساری ہی اسکول میں رکھ دیں ٹھیک ہے بیچ دیں ان کو صحیح مطلب ساکتہ وہ کاپی ایک لاکھ روپے کی اسے پڑی ہے اس نے سوالاک کی بیچ دی ٹھیک ہے اسکول والے اس حساب سے بیچیں گے کہ وہ پچیس تیس ہزار روپے نفع کمالیں گے ٹھیک ہے لیکن اسکول والے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ایک عزت دار مقام چاہتے ہیں صحیح یہ جو چیزیں ہیں کاپی شاپی بیچنا یہ ہمارے رتبے کو کم کرتا ہے ہم یہ نہیں کریں گے بس تم جو ہے وہ کاپی بیچو پر ہمارا نام ڈال دو ہم بچوں کو فورس کریں گے وہاں سے لے لے کہ تم نے کوئی عام کاپے لے کے نہیں آنی جس پر ہمارا نام لکھا ہوگا وہ لے کر آنی ہے ٹھیک ہے اور صرف اس کام کے آپ نے ہمیں کمیشن دینی ہے ٹھیک ہے مطلب ہم آپ کی کاپیاں بکوائیں گے تو کمیشن دیں گے آپ ہمیں اب یہ جو طریقہ کار ہے یہ ظلم پر مشتمل ہے اسکول والوں نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا بیزنس دیا اس کو اگر یہ میں دیکھیں بات سنیے وہ دکان کھل کر بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے اس نے ایک نام ڈال دیا نام ڈال دینا کوئی بیزنس نہیں ہے اسکول کا نام ڈالا ہے یہ تھوڑی ہے اس نے کسی شیمپو کمپنی کا نام ڈال دیا اور شیمپو کی بطر پر لکھ دیا اور وہ بکے گا ایک اسکول کا نام سے پروڈکٹ کی ویلیو میں کوئی کمپیشن ہی ہوتی ٹھیک ہے جو کاغذ کافی کا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے کیا کاغذ ہے ٹھیک ہے کیا اس کا کور ہے کیا اس کا گتہ ہے سب کو نظر آ رہا ہے لیکن ایک منوپولی کے لئے نام ڈالا جاتا ہے کہ ہم طلبہ کو فورس کریں گے کہ اس کے علاوہ کوئی کافی لانی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے دکانوں پر وہ لا محلہ آئے گا اور پھر مارکیٹ میں اگرچہ اس کا ریٹ پچاس روپے ہو لیکن اسکول کے فورس کرنے کے وجہ سے یہ سو روپے کی بھی خریدے گا صحیح اسکول والا نے تو کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے نہ اس نے انویسٹ کی نہ سرمایہ کاری کی نہ جو ہے وہ طالب علم اور دکان کے درمیان بروکری کا کردار آدھا کیا جو بروکری کے تقاضی اور شرائط ہیں جس طرح وہ محنت کرتا ہے ایک بروکر اور اس محنت کے بدلے وہ معافضہ لیتا ہے یہاں تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں تو نیرہ جو ہے ایک وہ ہے جال بچھا ہے گیا ایک جال بچھا کر اور ایک سائیڈ طریقے سے سائیڈ میں رکھ کے نفع کھنچا گیا ہے ایک تو نفع وہ ہیں جو یہ لوگ فیسو کے ذریعے لیتے ہیں صحیح بلکہ ایک نفع سائیڈ سے بھی لے رہے ہیں سائیڈ بزنس کے مطلب گاڑیوں والے سے دکانہ والے ہیں ان سے لے رہے ہیں ان سے لے رہے ہیں گاڑیوں والے سے اب آپ دیکھیں اسکول کا ڈریس اسکول کا ڈریس ہزاروں بچے جو ہے وہ بعض اسکولے سے ہوتاں ان کے مختلف کیمپس ہوتے ہیں اس میں ہزاروں بچے بڑھتے ہیں آپ صدر میں چلے جائیں ہر بڑے اسکول کی بردی مل جائے گی آپ کو صحیح لیکن جو اسٹیشنری والا اسکول کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے اس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں جس کے دکان صدر میں اس سے کیوں نہیں مطالبہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک منوپلی ہے اور اس طرح کا جو تقاضہ یہ غیر شریح ہے اور اس کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے متبادل طریقہ ہم نے ارز کر دیا کہ ٹھیک ہے اسکول کے جو انر ہیں وہ اگر ڈریس یونی فارم کا کام ہے تو یونی فارم تیار کرنے میں اپنا انویسٹ کریں ٹھیک ہے یا تو جو دکاندار ہے وہ صرف محنت کرے سارا انویسٹن کا ہو اور اس کا کام ہے بیچنا جو نفع ہے نفع اس میں شیرنگ کی جائے یا یہ ہے کہ دونوں پیسے ملائیں یہ ہے کاروباری اور اسلامی موڈ ٹھیک ہے اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے ضرور فارمین ہیں کمپنی کے اندر جو کام ورکر کرتے ہیں ان کو کام یہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ اپنے حساب سے یہ کرتے ہیں کہ جیوٹی ٹائم میں اتنا ہوگا اور یہ مزید کام بھی ہے آپ یہ کریں ہم آپ کو آور ٹائم دیں گے لیکن وہ کاریگر ہیں وہ جب آور ٹائم یا یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو جلدی کر کے چلے جاتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں جیوٹی ٹائم میں ہی فارغ ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ کام جو ہے وہ تقسیم کرتے وہ کچھ آور ٹائم کے لیے رکھا گیا تھا کوئی جیوٹی ٹائم کے لیے تو کیا اب یہ آور ٹائم کے مستحق ہوں گے اس طریقے سے جبکہ کام وہ کر دیا جو کام دیا تھا انہوں نے پورا کر دیا تھوڑا سا الگ ذاویہ سے سوال آیا ہے جی جی عام طور پر تو یہی سوال آتا ہے اور لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ جناب ہم جب آور ٹائم دیتے ہیں تو جو کاریگر حضرات ہیں وہ تھوڑا کام بھی لمبا کر دیتے ہیں صحیح اور وہ کھینج دیتے ہیں تاکہ آور ٹائم تک پہنچ سکیں اور آور ٹائم حاصل کر سکیں یہ جو سوال ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ جتنا ان کو کام بتایا گیا تھا وہ ڈوٹی ٹائم میں ہی کر کے چلے جاتے ہیں آور ٹائم والا بھی اس میں ایک فارق کر دیتے ہیں تو اگر تو وہ تنخہ دار ہے ٹھیک ہے تو انہیں کوئی آور ٹائم نہیں دی جائے گا ٹھیک ہے تنخہ دار آدمی مدت ملازمت میں یعنی جو بھی وقت ہوتا ہے نکری کا مساگت اپنے نائن ٹو فائف ہے تو اس وقت میں یہ وقت اس نے بیچا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا وہ معاوضہ لے رہا ہوتا ہے صحیح اس وقت میں وہ جو بھی کام کرے گا تو وہ اس کا معاوضہ پا رہا ہے ایکسٹرا معاوضہ کا وہ حق دار نہیں ہے اگر اس کے اجارے میں اس کی جو جوب تیہ ہوئی تھی اس میں تیہ ہو جائے کہ آپ نے یہ چیز ڈیلی کے سو آئٹم بنانے ہیں تو اب وہ اجارے کا تو اس نے جو تیہ تھا وہ سو بنا لی ہے اب زائد ہو گئے اگر وہ تنخواہ پر ہے تو اس کی یہ صورت ہے اور اگر ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اسے پیسے ملتے ہیں پر پیس کے حساب سے ٹھیک ہے تو تنخواہ پر تو نہ ہوا ٹھیک ہے وہ تو عمل پر اب کام کر رہا ہے کہ جتنا عمل کرے گا وہ جتنا جتنی پرڈکٹس بنائے گا اتنی ہی جو ہے اسے وہ معاوضہ ملے گا صحیح لیکن ان کے سوال سے ظاہر تھا کہ ایسا نہیں ہے تنخواہ دار ہی محسوس ہوگا جی تو اگر کوئی شخص کام اپنے وقت پر ختم کر لیتا ہے ٹھیک ہے آور ٹیم لگاتا ہی نہیں ہے صحیح تو وہ آور ٹیم کا حقدار نہیں ہو سکتا جتنا محردی کام کر لے وہ تنخواہ کے کا ہی حقدار ہوگا ظاہر بات تو وہ انسان ہے اور مشین تو ہے نہیں ٹھیک ہے اس نے جو کام کیا ہے وہ ایک نارمل کامی کیا ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا بہت زیادہ کر لیا ہوگا صحیح ایسا تو نہیں ہو سکتا نہیں اگر وہ کوئی پچاس چیزیں پیک کرتا ہے تو آج اس نے دوسرہ چیزیں پیک کر دی ہوں ایسا تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے زیادہ زیادہ اس نے سترہ سی چیزیں پیک کر دی ہوں گی ٹھیک ہے تو ایسا تو کام میں ہوتا رہتا ہے ٹھیک اور اگر حضور اس میں جو ہے وہ ٹائم بچ گیا ہے اب آپ فرما رہے ہیں کہ وہ تنخواہی کا اقدار ہوگا بھلے وہ زائد کام کر لے اب اس نے زائد کام بھی جلدی کر لیا اور ٹائم کے لالچ میں لیکن ٹائم بچ گیا ایک گھنٹہ دو گھنٹے تو اب وہ فارق بیٹھا ہوئے تو کیا اور کام دیا جائے گا اس کو یا اس کو کہا جائے گا بھی نہیں اور کام دیا جائے گا فورمین بھی تو ملازم ہی ہے نا وہ کمپنی کا تو اس کی ذمہ داری بنے گی اس کی چھٹی نہیں ہوگی جو ٹائم نوکری کے لیے معاہدے میں تے پایا ہے اس پورے ٹائم میں جو تسلیم نفس ہے اپنی سپردگی ہے وہ رکھنا ضروری ہے اگر کام بارہ بجے ختم ہو گیا ہے تب بھی اگر پانچ بے تک ٹائم ہے پانچ بے تک اسے بیٹھنا ہوگا یہ اس کے معاہدے کا ایک حصہ ہے اور اس وقت کام اگر نہیں ہوتا اور پھر آ جاتا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا اور اگر وہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے عام طور پر اس کاریگر ایک دن میں جتنا کام کرتے میں نے کر دیا ہوا ہے تو اب میں مزید کام نہیں کروں گا تو کیا وہ کہہ سکتا ہے دیکھیں اتنا تو ہے کہ جو معتدل کام ہے وہ اس سے لیا جائے گا ٹھیک ہے وہ اس نے کر دیا مثال کے طور پر پانچ بے تک ٹائم ہے وہ چار بجے تک کام سے فارغ ہو گیا اب پھر اس کو اتنا کام دے دیا کہ جو پورے دن جتنا کام ہو تو ایسا تو نہیں ہوگا کام تو دیا جائے گا اور فورمن صاحب ان کو چاہیے کہ وہ مالک کو بھی متعلق کریں مالک کو بھی متعلق کریں اور سمجھائیں ان کو کہ اس طرح کے عذر ہیں یہ خود ساکتہ عذر ہیں اور حقیقت یہ ہے اس طرح انہیں سمجھائیں ان کا ذہن منائیں تاکہ وہ غیر شریف مطالبے نہ کریں جزاک اللہ میٹھ میٹھ اسلام بھائیو ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا انشاءاللہ عزوجل آئندہ ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ احکام تجارت کا سلسلے لے کر حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کسونہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جیل امین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا